انہوں نے بھی پتا جے میں نمہ نمہ آیا تو تھے نا ستمبر دا مینہ آیا تو مختمے نبوہ تے جمعہ پڑھایا ویچ ایک بابا آیا سی قادیانی چٹی داڑی ایڈی تصویح تے آت پیروں نے کھونڈی تے کوش بھی نہیں اوہ تے پورا ککر پٹی پھردا سی اے انہوں نے پیر جی سنوی نہیں کھلو تے میں تینا نو سناؤں کھلو تے بل لڑی بڑی ڈانگ تے پاک بنی آنک لائی اوہ بیٹھا جناب علی موضوع اینج دا سی تے اوہن تو پھر بھی کو دو چار بگ گئی آگے نے اوہ سلے پہجوانی تے چنگا آہو کام کیتا جی میں کرن دا ہاک سی اوہ باز کہنی تا جی میں نے ایک بات کرنی ہے میں آکھے اب یار کوئی صوفی بندہ ہے اوہ صاحب میں انہوں کی پتا سی سور ہے مرے مسیطی بڑھ گیا آپ پا جذباتی ہے اس معاملے میں نے بتا سور ہے جناب میری مسیطیں بڑھ گیا کہنیدہ جی آج آپ نے بہت اچھی تقریر کی میں کہا جزاک اللہ اور کہنیدہ جی آپ نے مرزا صاحب کو بہت غلط اوہ تیرا پلا ہوئے میں کیا ہوئے اور نکڑ مسیطوں بار باقی گلان باچ ہے اور ان کے در دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسولہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میں نماز پڑھی ہے میں نے سلام پڑھا ہے تو میں نے مسیطوں اوہ میں کیا نکڑ جا بار نہیں تو بابیاں سیر تیرا ماں پاڑ دے نہیں اچھا اوہ ہن ساڑھی کمڑی سننی قوم انہوں کہیں دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں میری داڑھی یہ ہے میں نے سب کچھ بڑھا ہے یہ مجھے بار نکالتا ہے ایسے ہی تمہارے مولوی کرتے اوہ ساڑھی قوم دے ادھے بندے بھی باب بناڑ ہو گئے بیکاری صاحب انہوں مسیطیں کھلونتا دے اوہ میں کیا سورے ہو چھتی کڑ کڑ با صورت دا سمین کماچ رہنے جاتا ادھا پسل تبا کر چھڑ دا ہے بناب انہوں خیر دو چار کو کمڑے میرے نال بھی سنننننے لیکن نا جڑے بندے سنننہا جڑے جب پاہت نہیں گرانیاں فیل ہو جانی یادی جو کی ہندو ہے اوہ دے نال اوہ نئی گالتا ہو میں کہی نہیں سننیں انہوں بار کے دو لوڈی بار چلے گئے اوہ درا ہون میں گالکران اوہ ساڑھے کہی اوہ کاری صاحب انہیں جذباتی نوہ گالتا سناو میں کہا چپس ماما جذباتی دا اے کادیانی کافر جے اوہ کبھے میں کلمہ پڑنا اوہ کبھے میں پھلانا کرنا اوہ کبھے میں پھلانا کرنا جدو محول پاک گیا نا اوہ نوہ نوہ تا جے مناظرہ رشیدیا پڑے آسی پتا سی بھی مناظرہ اوہ کبھے تمہیں نگال کرلا میں امی جدو دیکھا نا بھی قوم پاک گئی ہے نا میں کہا ہون میرے نا گال کر ہون گال کر میں کہا ایک کاغذ پینسل لے کے آو اتے بندے ہڈے میرے مخالفی کھلوتے سن ایت دان دیکھ کمڑی کوم ہون پا میں گسے بھی ہو جاؤ تو میں ہن تا کوئی ٹینشن نہیں میں تا سچی کاردہ پہ ہوں میں کہا ایک کاغذ آگیا میں کہہ دیئے مرزا کون ہے اکھے آپ نے نبی نہیں کہندے ایتا ویسے مطلب کلمہ ہوئی پاردی نہیں ایتا آئے سن جناب بانکت ایتا مسیح موت سے تفلانا میں کہا یار جو ہے نا کاغذ تے لکھ دے باقی جلنا بات دے بیچ اونے لکھتا مرزا گاما کانا اونے تو غلام آمد لکھے آنا میں تھا لکھے گاما کانا میں آکیا ہونے دیم آہ دا نا بھی لکھ دے چراغ بی بی میں کیا عرف کہیں دا کسی ٹی وہ جو ہے میں کہا ٹھیک لکھے گا میں کہا تھلے دے اب بی دا نا بھی لکھ او جی میں کراچی دے ویچے کھزا کرتے ایف آئی آر ہوئی نا تسی بیکھے آنا ہے تکی جعفر والد نا ملوم ہاں ایف آئی آر کٹی گئی ہے اگے سانو لوگ کہیں دے سان بھی تسی کہیں دے بینا دا باق کو نہیں دا ہمیں تسی آرام دا کہیں دے ہون پتا لگ گیا جے اور غیرت ماند بان ہون تا بول لیا سنیا جی دا پیو ہوئے نا او کدی صدیق رو نہیں پانک دا کیونکہ جی دے مذہب دے اندر صدیق نہیں او دے اب بی دی تصدیق ہی نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اینا دے اب بی دی تصدیق ہی نہیں اگر ایک راچی ایف آئی آر نہ کٹیو بے مذہب دارا ہز ہی نہیں لکھیا ہون تا جناب ایف آئی آر دے اتے لکھے آگیا ہے ساٹھی سنی قوم دے آہی کمزوری یہ گال سون کے چوب پو کے با اجند نے بہویا کی اللہ دے وہ بندے وہ تکڑے ہو وہ تکڑے ہو وہ خدا دن میں نے کہا لے خوئے دے اب بی دن آہ تے ہون سوچی پہ گئے بھی کی لکھا میں نے کہا کنے آہ مذہب کے ساتھ میں بیٹھا مسجد میں ہونے تو میں چھوڑے پاٹ کے رکھ دیں دا میں بیٹھا مسجد تھے یہاں میں نے کہا چلو یہ ڈاہت تھی یوں دے لکھ دے کیوں بھی یہ ڈاہت تھی یوں دے لکھ دے اب ایتھے ہو یہ تو میں پوچھی رکھاں گا ان نے لکھ دی تا جناب یوں سب میں نے کہا چلو اے ہی تھی آہ ان دے اچھا دی میں کہا دا شہر بھی لکھ دے قادیان ملکی لکھ دے انڈیا میں کہا ٹھیک ہو گیا میں کہا ہون کاغذ مہین دے دے میں اپنی یوں کمڑی قوم نو سمجھایا میں کہا ہون میدنہ کرنی ہے چار گلان تکڑے ہو کے سنے آجے جے ماندہ دودھ حلال کرے آجے تو میرے اللہ آجے جے حرام کرنا تب پہ ہونا رال جی آجے آج بھی میری لائبریری جو میرے کل کاغذ محفوظ اور بلکہ میں اپنی خاص علماریچ رکھے نے بھی میں نہیں اپنی حیاتی جو کسے قادیانی نو دبے آئیں آج بھی میرے کل کاغذ موجود ہیں میں کہا ادھر آ بھئی ہون میرے نگال کر کہا ادھر آپ نا اس کو چھوڑیں وہ لہی بیٹھا ہے آئے 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 کہیں دھر اس کو چھوڑیں میں کہا بغیر تھا اے ہی گال تھا میں کارنا بھی چھوڑ پیون ہوں کہیں دہ آپ بتائیں حضرت عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں ہیں میں کیا گال کانے دی تدلیل آئی ساتھیان ٹھیک ہوگیا دی تو اڈا ٹیم صرف تیرہ منٹ باقی جئے بارہ اچھا میں کہا شاید کہیں دا بارہ کار رہے شکر اچھا برکت علی چلو میں نو ٹیچے تک را دیا برکت نو بھی جاد کرا دیا گے کڑی گال ہوئی جناب توجہ ہے بولو سنینا میں کہا لیخ بھئی او جدو لیخ لو خلیا کہ نئی نو جھڑے تو سیسا دیگا او میں کہا یار اپنا اختلاف مسیح تیس نا تو ہویا ہے اے سکنجر تو ہویا ہے گال پوٹھی پرتضا پہ ہیں ایک بندہ کہتا تسی گال سنو تو صحیح میں کہا گال تیری ماں دے نکا دی ہوئے تنالیو تری پھوپی لے جانا بے غیرت انسان تو انہوں گال ہی نہیں سمجھان دی میں آپنوں نہیں کہہ رہا ہے میں کہا بے غیرتہ تنہوں گال نہیں سمجھا رہی او تو گیا چپ میں کہا چھٹی ہوں دی ہوئے انہوں تو کارکل لانا ایک ہوا او میں کہا انہوں کو میرے نا گال کرنی یہ موضوع ہے ایسا علیہ السلام علیہ موضوع کہیں جا جی میں قرآن سے دکھاتا ہوں اس لئے میں ہمیں تکڑا ہو گیا میں کہا گا بے کھی جائے گی میں باہر مٹوں گے لیں گا میں کہا جی میرے سامنے تو قرآن نا ہاتھ لائے میں تیرے ہاتھ نہ بڑھا تا پیوہ دا پتر اگا میں تیرے ہاتھ نہ بڑھا تا گال ہوئی کہیں جا کیا میں کہا میں تیرے گل پیلوے پوچھنا بھی تیرا کلمہ کیڑا تیا بندہ کاؤن ہے اور تیرے قرآن تو ایسا تو بھی آتھ نہیں لاؤں دینا کیونکہ توڑے مرزے نے آکھا میرے اتھے وہی آن دیئے اجرے توڑا نبی ہے کہ آپ نے نبی دیوئی جو قرآن میرے نبی دیوئی ہے توجہو بھئی توجہو کوئی گال سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آئی آپ اگر میں تنو آتھ نہیں لان دینا ہے میرے نبی دیوئی ہے ان وہ سی آتھ لام آنگے تیرے کانے نے آکھا میرے نبی دیوئی ہے ان دیوئی فرشتے دینا ہے ٹیچی ٹیچی وہ نے لکھیا آہی ترہوڑے ہیں جناب آن جی ٹیچی ٹیچی ساڑھا جیبرائیل ہے علیہ السلام نام دینا علی بندہ ہیل جاندہ ہے سمجھ آ رہی ہے اوہ ٹیچی ٹیچی نہ کہا چھکار لائنے تیرا علاج میں کہا تو قرآن ہوں آتھ نہیں لانا تو میں نہ اس بندے تے گال کر وڑ لیا انہوں کہیں در ہی اصل میں یہ وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا نا یہ وہ ہے میں کہا بس آئی ترہ جیڑا ما تو اڈاج باندھ کرنا ہے میں کہا جنابا تو لکھ کر دیتا نا آہو دا نا آہو دی ماں دا نا آہو دے پیو دا نا علاقے دا نا شہر دا نا سارا کو لکھے ہیں نا میں کہا آجا عیسیٰ دا ذکر تو کتھ ہو پڑے ہیں اکھے قرآن دے بچوں شہر موازنہ کی میں میں اس لے اپنی کمڈی روح آجینی یا کھلو تیجھا سرنا سننی انہیں واقعہ میں کہا سٹھو قرآن دے پہ جیڑے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اونہ دا ابا ہیسی اچھا انسلے نا ایک بندہ بلے کھلو با 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 میں کہا کھلو اجے نہیں انہوں میں تو انہوں کار چھڑ کے آمانگا انہوں سمجھ آگئی بھئی یارے تو روڑا ہی ہو رہا ہے میں کہا اوس عیسیٰ دا اببہ ہے اوکے نہیں او تکلمت اللہ روح اللہ اللہ دی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم نو بغیر شوہر تو بیٹا عطا فرما چڑیا حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو اللہ دی نشانی ہے کوئی تومت لائے تھے کافر ہو جائے تجھے منے تھے کامل ہو جائے میں کہا اچھا او جڑے عیسیٰ سان ہیں انہوں دے والد ہیں نہیں اے انہوں دی شان ہے تجھے میں کہا تو تلی خیدہ اببہ ہے یا تے اببہ مار انہوں میں ہوری ہوری ٹوکا پھیرنہ گیا ہوری ہوری تھلیوں راکے داتری میں کہا اببہ رالدہ ہے اکھے نہیں میں کہا ایک پوائنٹ میرا ہو گیا اکھے چل میں کہا ماندنہ کی لکھئے چراغ بی بی اور فکسیٹی پتہ نہیں کنے کسیٹی توجہ توجہ جا کے بیٹھو اکھے کسیٹی میں کہا گل سنجھے قرآن دے بچ عیسیٰ ہے او دی ماندنہ میں تے انتصنا مریم ہے نہ پیور لیے ہی تو نہ مار لیے ہی میں کہا میرے دو پوائنٹ ہون بولو نا جا میرے کنے پوائنٹ ہو گئے دو پاپ جی کھیلنے لگے بڑے پوائنٹ بڑھوں دے ہونے ہی دروی جا آنا ایدان دا پاپ جی کھڑا مانگا جے کادیانی پاج جی نا ہو جو توجہ ہے کنے پوائنٹ ہو گئے میرے میں کہا آجا تیسری گال تو تھلے کی لیے ہے اے دا علاقہ ہے کادیان تو میں کہا جے دا ہی ساتھ ذکر قرآن چھے کادیانی اے کادیان دے نہیں اے تنے فلسطین دے شہر بھی نہیں رہ لیا میں کہا میرے پوائنٹ ہو گئے نہیں تین اوپایا اوپایا اوہ ہونے چھڑاوے جا میں پاپ جا ہونے ہونے ہی میں جان دے نہیں تھے تینوں میں ویلنے چھے دے آنگا جی میں دین دا ہاک کویا میں کہا تھلے آدھا شہر کی لکھی آئی اوکے ہندوستان تو میں کہا جڑے حضرت عیسی علیہ السلام نے اوہ کے لے شہراندے نے اوہی ہوتے جدو مولکی توسی جا سڑے آبی اوہ فلسطینین ہیں تو میں کہا میرے پوائنٹ کنے ہو گئے یا اے نا دا میں انجواب دے یا میرے پوائنٹ میرے اوکے دا نہیں میرا پیار تیرے ہوتے دلیل اندھی ہیں جدی یہ اوکے ہاں بلکل ٹھیک ہو گیا میں کہا اگلی بھی سن تو جو کہی نا جی ہے جیسی سیسا نے آنا تھا یہ وہ ہے اس کے روپ میں ہیں اوہ کئی کہیں دے نا وہ آگ کئی نراز نہ ہو نا میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں بساو کا ساڑے رہا چانگاڑے پاسے بڑا کہیا بی بیاں نو روڑا جے اوہ کہیں دے اے میں دورا جیا پہنڈ دے یوں نا پتہ نہیں کی ڈراما کر دیا جے یاد رکھ لیں اس کو عربی زبان میں خلول کہتے ہیں کہ دو جسموں کا ایک جسم ہو جانا ایسا ہو سکتا نالے اگلی گالوی سن لو خدا دی قسم ہے ساڑے بابے بڑے باغ غیرت جے باغ غیرت جے بے غیرت بی بیاں دے کل جان دے ہی نہیں ہوں مٹھے پہ گئے اور نہیں کہتے ہیں ساڑے بچے بابا آ گیا بلے 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 کیا بات ہے جناب پورا بابا تنو شرم تہیانی ہوں دی اور کہیے مرد ڈراما کر دے پھلا بابا اوہ بے جاؤ بے نسلے آ ناراض نہ ہو نا میں آپ کو کہہ نہیں رہا اللہ دی قسم سچیاں سنا رہے ہیں یہ ہماری شریعت کا حصہ ہی نہیں لوگ کن ڈراما بنایا ساڑے ایک مولی صاحب نے بڑے دوست نے میرے وہ بھی ختم نبوہ دے بڑے مجاہد نے ٹوبے دے وہ کہنے دے میرے ملے چک بی بی ہیں جی کیتا میں نے بڑی تکلیف ہوئی تو وہ ٹور گیا کہنے لگے جیسے دن بابا میں اندہ سے آجا نکہ بابا بھی آئے گا وہ ٹور گیا گیا جا کے آہ تو کہنا بابا ہے اگر بی بی کہا آہ آہ جا پچھے وہ تو سلطان رہی بنی بیٹھی ہوئے وہ کہنے دے میرے شوہر نو تو دی یا تینہ نو تو دے جناب بٹیانو بلایا تو میں آکھا بھی میں انہوں نیڑے لاؤ میں بابے نہ دو گلنا کرنی جانے وہ علی صاحب کہنے دے ماں نیڑے ہوئے نہ سٹی نہ ٹکا کے تو بڑی پنجے جا پئی نے آلی کہنے دے ہاں فجی ہے داماری دایا انہوں نے کہا ڈرامے باندھ کر بابے انہوں بدنام نہ کر پڑھنے ہی تا قرآن پڑھ درود پاک پڑھ نمازہ پڑھ جنہوں دم کرنی ہو جائے گا ڈرامے کرنا کتے میری چند نہیں بردات ہوئے کتے ہی ان سلطان باہو تو غیرت پیدا کرو یار ہمارے مسلک کو اتنا شرمندہ کر دیا ہے ہمارے مسلک میں اگر بزرگ تھے نا تو وہ سلطان باہو جیسے بابا فرید جیسے صوفی عالم جیسے محدث آزم جیسے حضرت علامہ زیاؤدین مدنی جیسے ہمارے ایسے بزرگ اگر عورتے تھی تو کوئی رابعہ بسری ہے کوئی حضرت سجدہ خدون جنت ہے کوئی مائشہ پاک ہے ہنچے دینیا بی بینیا ہنن وسیب اننا نالے ہیں ڈرامہ کر دے کہتا جی اوو چڑہ نا جی اوو ہوئی آیا میں آیا کہا تو جننا مار جی یور لالا ہے میں آیا کہا جڑے اوو ایسا سان اوو تا بمارا نو شفاہ دن دے سان انیا نو اکھان دن دے سان آج اڈا تسیلے ہی پھر دوئے تا آپ کانا سی میں کہا چلو اپنیاں کس اٹکار چھڑ دا کیتی یا کہ نہیں میں کہا میرے پانچ پوائنٹ گالتا نہیں نا بھلے میں کہا اگلی گالوی سونڈے اوو ایسا علیہ السلام جڑے آئے سان اوو تا اے تا رال دے ہی نہیں ادھر سننا ذرا ادھر سننا میں کہا یا تے میچ کر اکھ اے تا ہونا نہیں تا میں کیا سی مننا نہیں تا ہونو مثال پتا کہ بانگی ادھر بے کیا دے چسے سی بجے گئے ایسا نے تا آن بھی علیہ السلام اے جیسی نا ہن گئے تھے ایسا نے اے پہلو ہی توڑا ہے ابھی میں میں کہا تیری مثال تو ابھی ویلنا ہوں دا نا ویلنا ایک پاس گناہ تنہو نا تے دوے پاسے چورا نکل دا ہے گیا کوئی نکڑیا کوئی میری قوم کدھی یاد رکھے گی کو مولوی تقریر کر گیا سی اور ویسے بھی سمجھ آئی نا میں کہا تو اڈی مثال تا ویلنا تے گنے آلی گیا کوئی تے آیا کوئی یہ گیا ہی سا نا تے آن بھی سا گیا اکھاں دے نا آیا کانا